وہ سمجھ آ جائے گا پھر اس کے بعد بات کر لیجئے گا تو در پر بیٹھے ہیں اس طرح کہ جس طرح ہم بھیکاری بیٹھتے ہیں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور ہم کسی عام در کے بھیکاری نہیں ہیں ہم کریم کے در کے بھیکاری ہیں کریم در کے ہیں ہم اس کے در کے بھیکاری ہیں جو چاند کو اشارہ کرے تو اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے ہم اس کے بھیکاری ہیں کہ جو خالی برتن میں اپنی انگشتان مبارک ڈالتا ہے تو ان انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جو دعا کرے تو ڈوبا سورج واپس اثر میں پلٹ آتا ہے ہم اس کے بھیکاری ہیں جسے خدا کی عزت کی قسم جسے پتھر بھی سجدہ کرتے ہیں درخت بھی سجدہ کرتے ہیں جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کرتا آیا ہے ہم اس کے غلام ہیں یہ ہمارا حق ہے فرض ہے کہ ہم کسی بھی بات پر ری ایکٹ کریں ریسپونڈ کریں امام مالک کا فتوہ ہے فرمایا اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ جس قوم میں آقا علیہ السلام کی نبی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور وہ قوم خاموش رہے اس قوم کو اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے میں کس کا ذکر کر رہا میں امام الانبیاء کا ذکر کر رہا میں خاتم الانبیاء کا ذکر کر رہا میں صرف نبی رسول کا ذکر نہیں بلکہ محبوب خدا کا ذکر کر رہا یہ میری چند باتیں سن لیں سبحان اللہ کی صداوں میں پھر آپ جو کہیں گے میں سناؤں گا آپ کو میں یہ محفل نور میری اپنی محفل ہے یہ میرا گھر ہے میں آپ جو کہیں گے آپ کو سناؤں گا لیکن یہ چند باتیں توجہ سے کان کھول کر اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ کہاں کہنی ہے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں امام الانبیاء کا جو محبوب خدا ہے جس کی امت میں نبی محبوب خدا ہے محبوب خدا ہے محبوب خدا ROB محبوب خدا ہے موسیقی